دوستو شاردی نوراتری میں رات سونے سے پہلے جھاڑو کے نیچے چپکے سے دبا دیں یہ ایک چیز مان لکشمی دوڑی چلی آئیں گی شاردی نوراتری کا مہا پر وانے والا ہے اس بار شاردی نوراتر 26 ستمبر سے لے کر 5 اکتوبر تک منائی جائیں گی نوراتری میں مہا درگا کے نوروپوں کی پوجا کی جاتی ہے ہندو پنجوانگ کے انصار شاردی نوراتر اشونی ماس کے شکل پکش کی پرتیپدا سے نومی تک منائی جاتی ہے بھارت میں کئی سارے تیوہار منائی جاتے ہیں اور ان سارے تیوہاروں کی ایک اتحاس ایک پریشت بھومی ہے ان تیوہاروں میں سے ایک تیوہار ہے نوراتری یہ تیوہار مکہتہ دیوی درگا کو سمرپت کیا جاتا ہے اس تحار میں نو دن ماں درگا کے نو روپوں کی پوجہ کی جاتی ہے اور دسویں دن دشہرہ منایا چاہتا ہے ایسے میں دوستو اگر آپ شاردی نوراتری میں رات سونے سے پہلے جھاڑو کے نیچے چپکے سے دبا دیں یہ ایک چیز تو ماتا لکشمی دوڑی چلی آئیں گی دوستو جھاڑو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جھاڑو کو سیدھے طور سے ماتا لکشمی جی سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے جھاڑو کو لے کر بہت سارے شب اور اشب شگن بھی ہوتے ہیں اور جھاڑو کیسے کھریدیں کب کھریدیں کب فینکیں اور جھاڑو کے نیچے ایسا کیا دبا کر رکھ دیں کہ شاردی نوراتری میں رات سونے سے پہلے جیون کی ساری خوشیاں ہی کٹھی ہو جائیں اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ جھاڑو جو ہے ویماتا لکشمی جی کا ہی پرتیق ہے اور دریدرتا روپی پریشانیوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں جھاڑو سے جڑے ہوئے بہت سارے شب پریوگ بھی کیا جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی خاص بات بتائیں گے جو جیون کی تمام مشکلوں سے آپ کو مکتی دلا سکتی ہے ویسے جھاڑو ماتا لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے اور آرثک سمپنتہ کے لیے کئی طرح کے ہم پریوگ بھی کرتے ہیں لیکن خاص کر اگر ہم شاردی نوراتر میں کوشش کریں تو ماتا لکشمی جی آ سکتی ہیں آپ کے گھر میں دوستو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت مانے رکھتی ہیں دوستو جھاڑو کو لے کر اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو گھر میں کلہ کلیش ختم ہو جائیں گے گھر میں ماتا لکشمی جی کا واس ہوگا اگر ہم جوتش کی مانے تو جھاڑو کا محتف سب سے زیادہ ہے بیماریوں کو دور کرنے والی شیطلا ماتا اپنے ایک ہاتھ میں جھاڑو لیے رہتی ہیں اور اسی لیے جھاڑو کا نیمت پریوں کرنے سے کچھ سمیں میں ہی وشیش لاب ہوتا ہے اور کچھ باتوں کا وشیش دھیان بھی دکھنا آوشک ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سوریہاست کے بعد خاص کر شاردی نوراتر میں سوریہاست ہونے کے بعد جھاڑو تو کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے نہیں تو ماتا لکشمی رشت ہو جائیں گی دوسری طرف سوریہاست ہونے کے بعد جھاڑو تو کیا پوچھا بھی نہیں لگانا چاہیے پرنتو ضروری ہو تو کودہ کسی کپڑے میں سمیٹ کر کہ نارے کر لیں اور باہر نہ فیکے ورنہ گھر کی لکشمی بھی باہر چلی جاتی ہے اگلے دن صبح گھر کی آپ جب صفائی کریں تو ساتھ ہی کچھرے کو باہر فیک دیں دوستو ہمیشہ جھاڑو کو ایک جگہ پر رکھنا چاہیے ایک ہی جگہ پر رکھنے کی ویوستہ کریں اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی جھاڑو لگایا اور ادھر ادھر آپ نے رکھ دیا ایسا کرنے سے گھر میں دھن کا آگمن پربھاویت ہوگا اور آرثک پریشانیوں سے بھی آپ کو گزرنا پڑے گا دوستو اگر آپ نے شاردی نوراتر میں سپنے میں جھاڑو دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماتا رانی کی کرپا اب برسنے والی ہے اور ماتا لکشمی جی آپ کے گھر میں پدھارنے والی ہیں جھاڑو کو اگر آپ شاردی نوراتری کے دنوں میں سپنے میں دیکھ لیتے ہیں تو بہت شب مانا جاتا ہے دوستو اس بار 26 ستمبر سے شاردی نوراتری شروع ہو رہی ہیں اور کئی سارے دل لب راجیوگ اور شب سائیوگ کا نرمان ہو رہا ہے جہاں ایک سروارت سدھی یوگ ایک اور امرت سدھی یوگ تو وہی کئی گرہوں کی یوتی جو راجیوگ اور دھنیوگ کا نرمان کر رہی ہے راتری میں کسی بھی دن رات سونے سے پہلے جھاڑو کی نیچے کچھ چیزیں دبا کر رکھ دیتے ہیں تو ماتا لکشمی جی کی کرپا آپ پر سویم برسنے لگے گی اندھن کے بھنڈار آپ کے بھرے رہیں گے کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوگی دھن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا دوستو اگر آپ کے گھر میں سال چھے مہینے ہو گئے ہیں اور جھاڑو خراب ہوا پڑا ہوا ہے پرانا ہو گیا ہے تو اس سے گھر میں نکرات مکتب بڑھتی ہے زیادہ پرانا جھاڑو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں رکھنا چاہیے اس سے جیون میں دھن کی پریشانی بڑھتی ہے تو اگر آپ کا جھاڑو پرانا ہو گیا ہے تو اس نوراتری نئی جھاڑو لائیں ساتھ ہی ساتھ نوراتروں میں نئی جھاڑو کا ہی اپیوگ کریں کیونکہ نئی جھاڑو کا اپیوگ اس نوراتری میں کرنا آپ کے لئے بہت ایشوب ہوگا دوستو جس طرح سے آپ اپنے گھر میں دھن کو چھپا کر رکھتے ہیں اسی پرکار سے آپ جھاڑو کو بھی اپنے گھر میں کہیں چھپا کر رکھیں ڈھک کر رکھیں لوگوں کی نظروں میں نہ آئے ایسی ویوستہ کرنی چاہیے بھول کر بھی کھلے آنگن میں کھلے آسمان کے نیچے جھاڑو نہ رکھیں ورنہ جیون میں پریشانیاں بڑھ جائیں گی کیونکہ جب آپ کھلے آسمان کے نیچے جھاڑو رکھتے ہیں تو جیون میں کشٹ بڑھے گا ایسا نہ کریں آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا وہ چیز ہے جو آپ کو جھاڑو کے نیچے دبا کر رکھنی ہے پہلی چیز ہے دوستو شاردین اور راتر کے کسی بھی دن رات سونے سے پہلے جھاڑو کے نیچے آپ لال مرچ رکھیں جی ہاں دوستو پانچ لال مرچ یا پھر گیارہ لال مرچ رکھیں اگر آپ کے گھر میں کسی کی نظر لگ گئی ہے نیگٹیوٹی بڑھ گئی ہے کسی نے ٹونے ٹوٹ کے کر دیے ہیں بار بار کوئی بیمار پڑھ رہا ہے تو آپ رات سونے سے پہلے شاردین اور راتر میں جھاڑو کے نیچے چپکے سے پانچ یا گیارہ لال مرچ دبا کر رکھ دیں تو ماتا لکشمی جی کی آپ کے اوپر خاص کرپا برسے گی کبھی بھی نیگٹیوٹی آپ کے گھر میں پرویشن نہیں کر پائے گی دوسری چیز جو ہے دوستو وہ ہے جھاڑو کے نیچے آپ کو رکھنا ہے دھنیا دھنیا ماتا لکشمی کو بہت پریہ ہوتا ہے دوستو اگر آپ ثابت دھنیا تھوڑی سی ماترہ میں جھاڑو کے نیچے رکھتے ہیں تو گھر میں دھن آتا ہے دھن کی کمی نہیں ہوگی نوکلی بزنس ویپار میں بڑھاتری ہوگی اور ان سب چیزوں میں بڑھاتری کے لیے آپ اسے ضرور رکھیں تیسری چیز ہے دوستو کوری ہر پرکار کے دھن سمندی سمسیاؤں کو ختم کرنے کے لیے جھاڑو کے نیچے آپ کوری دبا دیں دوستو کوری ماتا لکشمی کو بہت پریہ ہوتی ہے اگر شاردی نوکلی کے دن رات سونے سے پہلے کوری اگر آپ جھاڑو کے نیچے دبا کے رکھتے ہیں تو ماتا لکشمی کی خاص کرپا آپ کے گھر میں پورے جیون برسے گی اور اگر آپ شاردی نوکلی کے دن رات سونے سے پہلے جھاڑو کے نیچے لونگ الائچی دبا کے رکھتے ہیں تو ماتا لکشمی کی خاص کرپا برسے گی دھن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا دھن آگمن کے سوتر ہمیشہ بڑھتے رہیں گے دوستو لونگ الائچی جھاڑو کے نیچے دبا کے رکھنے سے ماتا لکشمی کی خاص کرپا برستی ہے بہت بھی شیش اپلپدیاں پرابت ہوں گی جیون میں مان سم مان بڑھے گا اس کے علاوہ شاردی نوکلی رات سونے سے پہلے آپ جھاڑو کے نیچے ایک روپے کا سکھا بھی دبا کر رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ایک روپے کا سکھا دبا کر رکھتے ہیں تو اسے اگلے دن صبح اس کو اچھے سے دھولیں اور گنگا جل کے چھلکاو کر کے شد کر لیں اور اپنے دھن رکھنے کے ستان پر اس کو وہیں دوبارہ سے رکھ دیں اس سے جیون میں وشیش اپلپدیاں آپ کو پرابت ہوں گی دوستو وشیش منو کامنا کی آپ کو پورتی ہوگی کبھی بھی دھن ختم نہیں ہوگا دھن کے ستوٹر ہمیشہ بنے رہیں گے دھن آگمن ہمیشہ بنا رہے گا اور آپ کو آکسمک روپ سے دھن کا لاب ہوگا شاردی نوکل میں رات سونے سے پہلے جھاڑو کے نیچے ایک مور کا پنک آپ دبا کر رکھ سکتے ہیں مور کا پنک دبانے سے ماتا لکشمی کی اسیم کرپا برسے گی کبھی دھن ختم ہی نہیں ہوگا دھن آگمن کے ستوٹر ہمیشہ بنے رہیں گے اور اگر آپ کے گھر میں کسی پرکار کی کوئی دکت ہو رہی ہے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں دھن سمبندی سمجھ سے آئے ہیں تو وہ دور ہوں گی اگلے دن اس مور پنک کو گھر میں فیر لے تھوڑا سا جس پرکار جھاڑو مارتے ہیں اس پرکار سے گھر میں تھوڑا سا فیر لیں اور گھر سے دور کہیں فیق دے اگر بار بار آپ کا دھن خرچ ہو رہا ہے گھر میں دھن رکتا ہی نہیں ہے دھن ٹکتا ہی نہیں ہے تب آپ شاردی نوراتری میں رات سونے سے پہلے جھاڑو کے نیچے سنتان پرابتی کے لیے یا نوکری پرابتی کے لیے یا ہر پرکار کے دھن سمپتی کے لیے آپ حلدی کی گانٹ پانچ کی ماترہ میں جھاڑو کے نیچے دبا کے رکھ دیں یقین مانئے اتنا دھن برسے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے ماتا لکشمی کی قریبہ سے آپ کے گھر میں صدیع دھن کا آگمن بنا رہے گا تو دوستو اس بار شاردی نوراتر کے دنوں میں بہت دولپ شبصہ یوگ اور راجیوگ کا نرمان ہو رہا ہے تو آپ ان اپائیوں کو ضرور ایک بار کریں اور پھر دیکھیں ماتا رانی کا چمتکار اور اگر آپ بھی ماتا رانی کی قریبہ پانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے پوری شرادہ سے ضرور لکھیں جائے مالکشمی تاکہ اس شاردی نوراتری میں آپ کو ماتا رانی کے نو روپوں کی اسیم قریبہ پرابت ہو گھر دھن دھانے سے بھرا رہے اور سب سے ضروری بات آپ کے گھر میں سکراتم کرچا کا پرویش ہو تاکہ آپ کے گھر سے دردرتا کلہ کلیش سب جھگڑے ختم ہو جائیں اور دور چلے جائیں تو ایسے میں دوستو آپ جھاڑو کے نیچے ان چیزوں کو دبا کر ضرور دیکھیں یہ اپائے ضرور کریں آپ کو ضرور فل کی پرابتی ہوگی جو کاری آپ کے پہلے نہیں بن رہے تھے وہ بننے شروع ہو جائیں گے بگڑے ہوئے کارے بھی بنیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی گیان ملیں گے اینے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت دھنیاواد